ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز آپ کو حیران کر دے گی اس آدمی کا نام جارج پکرنگ تھا یہ ایک ہاسپٹل ٹوم بول ریجنل میڈیکل سینٹر میں موجود تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے بیٹے کا نام بھی جارج پکرنگ ہی تھا اس کو جارج پکرنگ تھری کہتے تھے دوستو جارج ایک الیکٹریکل انجینرنگ کا بزنس چلاتا تھا اس کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک ہاسپٹل میں ایڈمیٹ تھا یعنی جارج پکرنگ تھری اس لڑکے کو برین سٹروک ہوا تھا اور یہ ہاسپٹل میں کئی دنوں سے لائف سپورٹ پر زندہ تھا لیکن پھر ایک دن ڈاکٹرز نے جارج کو بتایا کہ اس کا بیٹا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ اس کی لائف سپورٹ ہٹا دی جائے گی یعنی اس کے بیٹے کو مرا ہوا ڈکلیر کر دیا جائے گا لیکن جارج ڈاکٹرز کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا اس نے ڈاکٹرز سے کہا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوا یہ ڈاکٹرز کو کہتا رہا کہ اس کا بیٹا برین ڈیڈ نہیں ہوا لیکن ڈاکٹرز بذرت تھے کہ اس کے بیٹے سے لائف سپورٹ ہٹا دی جائے گی جارج کو لگا کہ ڈاکٹرز بہت جل بازی کر رہے ہیں اس نے ڈاکٹرز سے کہا کہ صرف تین یا چار گھنٹے اور انتظار کر لو اور پھر میں واقعی میں مان جاؤں گا کہ میرا بیٹا اب مر چکا ہے دوستو ہسپٹل کا سچاف یہ بات نہیں مان رہا تھا اور جارج نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ایک گن نکال لی یہ سچاف پر چیخنا شروع ہو گیا کہ کسی نے میرے بیٹے کو ہاتھ تک نہیں لگانا اب یہ انتہائی غلط تھا لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا ہسپٹل میں افراد تفری پھیل گئی سچاف بہت ڈر چکا تھا اور انہوں نے فوراں پولس کو اطلاع کر دی دوستو کچھ ہی دیر میں اس ہسپٹل کو پولس نے گھیر لیا جارج کے سامنے پولس کھڑی تھی لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا تقریباً ایک گھنٹے تک جارج اور پولس میں مذاکرات ہوتے رہے لیکن اس دوران کچھ انتہائی حیرت انگیز ہونا شروع ہوا جارج نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کا بیٹا بار بار اس کا ہاتھ دبا رہا تھا رسپونڈ کر رہا تھا جارج کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے اسی وقت چیخ کر کہا کہ میرا بیٹا ابھی بھی حرکت کر رہا ہے اور دوستو اسی وقت اس نے پولس کے سامنے سرنڈر کر دیا حیرت انگیز طور پر اس کا بیٹا واقعی میں برین ڈیڈ نہیں ہوا تھا ہسپٹل میں ڈاکٹرز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا حرکت کر رہا ہے جارج کو پولس نے گرفتار کر لیا لیکن اس کا بیٹا ابھی زندہ تھا جارج کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کو گیارہ مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کا بیٹا آہستہ آہستہ پوری طرح ریکاور کر گیا اور آج ایک ہیلڈی زندگی گزار رہا ہے جب اس کے بیٹے کو بتایا گیا کہ اس کے والد نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے تو یہ رونا شروع ہو گیا تھا جارج گیارہ مہینے کے بعد جیل سے تو باہر نکل آیا لیکن اس کی کہانی لوگ آج بھی بھلا نہیں سکے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی